آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار دو میں آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ فائنل میں آئی سی سی نے انڈیا اور سری لینکا دونوں کو فاتح قرار دے کر یہ چپٹر کلوز کر دیا اور سری لینکا اور انڈیا کو یہ آئی سی سی کی ٹرافی شیئر کرنی پڑی جیہاں دوستو ویسے تو آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار دو بھارت نے ہوسٹ کرنی تھی لیکن ٹیکس پر چھوٹ نہ دینے کی وجہ سے آئی سی سی نے سری لینکا کو اس کی میزبانی دے تھی دوہزار دو میں سری لینکا میزبان ہونے کے ناتے پورے ٹورنمنٹ میں ڈومنیٹر پرفارمنس دیتا ہے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار دو تین سپٹمبر سے لے کر تیس سپٹمبر تک سری لینکا میں کھیلی گئی جس میں ٹوٹل بارہ ٹیموں نے شرکت کی تھی اور ان بارہ ٹیموں کو چار گروپوں میں بانٹا گیا تھا چیمپئن ٹرافی دوہزار دو کے پہلے سمی فینل میں انڈیا نے ساؤت افریقہ کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ادھر سے ہوسٹ سری لینکا نے دوسرے سمی فینل میں تاور تور پرفارمنس دے کر اسٹریلیا جیسی سٹرونگ ٹیم کو ہرا کر چیمپئن ٹرافی دوہزار دو کے فائنل میں اپنی جگہ پکی بنا لی یوں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار دو کے فائنل میں انڈیا اور سری لینکا کی ٹیمیں انتیس سپٹیمبر کو کلمبو کرکر سٹیڈیم میں مدد مقابل ہوئی انڈیا کے کپتان سارف گنگولی نے ٹاہز جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لینکا کی ٹیم مقررہ پچاس آور میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر دو سو چورتالیس رنگ بورڈ پر لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے یوں انڈیا کو آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار دو کا فائنل جیتنے کے لیے صرف دو سو پنچالیس کا نارمل سا ٹارگٹ ملا دو سو پنچالیس رنگ کے تاکو میں انڈیا کی ٹیم نے سٹارٹ بہت ہی اچھا کیا اور دو آور میں چودہ رنگ بینہ کسی نقصان پر بورڈ پر لگا دیئے تھے لیکن اتنے میں بارش آگی اور میچ کو رزروڈے پر لے کر جانا پڑا رزروڈے میں انڈیا نے آٹھ اشاریہ ایک آور میں 38 کے سکور پر ایک وکٹ گواہ لی تھی اور اتنے میں پھر بارش آگی بارش تین گھنٹے لگاتار جاری رہی جس کی وجہ سے رزروڈے میں بھی اس کا رزلٹ نہ نکل سکا اور انڈیا کی ٹیم فائنل میں جو ہے آٹھ اشاریہ ایک آور کھیل کر 38 رنگ بناتی ہے اور ایک وکٹ گواہ دیتی ہے اور دو دن میں بھی میچ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے آئی سی سی نے چیمپین ٹرافی دو ہزار دو کے فائنل میں انڈیا اور سری لینکا دونوں کو فاتح قرار دے کر یہ چپٹر کلوز کر دیا دو دن میچ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آئی سی سی چیمپین ٹرافی دو ہزار دو کی ٹرافی انڈیا اور سری لینکا کو شیئر کرنی پڑی تھی صرف اور صرف بارش کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں تھی دوستو آپ کے علمے اضافہ کرتے چلیں کہ آئی سی سی چیمپین ٹرافی دو ہزار دو میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بھارت کے اوپنر ورندر سے واق تھے جنہوں نے پانچ میچز کھیل کر جو ہے نوے اشاریہ تیتی کی ایوریش سے دو سو اکتر رنگ ٹھوکے تھے اور وہ ٹورنامیٹ کے سب سے زیادہ کامیاب بلے باز ثابت ہوئے تھے اسی طرح اگر بات کی جائے ٹورنامیٹ دو ہزار دو کے سب سے کامیاب بولر کی تو چیمپین ٹرافی دو ہزار دو میں سب سے کامیاب بولر جو تھے وہ متھایا ملی دھرن تھے جنہوں نے ٹوٹل جو ہے پانچ میچوں میں دس وکٹیں حاصل کی تھی اور وہ ٹورنامیٹ کے سب سے موسٹ وکٹ ٹیکر بولر تھے تو دوستو یہ تھی آئی سی سی چیمپین ٹرافی دو ہزار دو کے فائنل کی وجہ اور مکمل سٹوری جو اے سے زیڈ تک ہم نے آپ سے شیئر کی آئی سی سی چیمپین ٹرافی دو ہزار دو میں آپ کو ورندر سے واقعی پرفارمنس نے زیادہ متاثر کیا یا متھایا ملی دھرن کی بولنگ نے آپ کو زیادہ چس کرائی اپنے فیورٹ پلئر کا نام کو آئی سی شی کو ایسا کام کرنا چاہیے تھا کیا دونوں کو فاتح قرار دینا چاہیے تھا یا اس کے لیے تیسرا دن بھی ہونا چاہیے تھا اپنی قیمتی رائے کا دہار کمنٹ سہکے میں لازمی دیجئے گا کرکٹ کی ایسی مدید اور مدیدار اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے یوٹیپ چینل کرکٹ نیوز بی شیون کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری کوئی بھی لیٹ ٹیسٹ اور نیو ویڈیو میں سناکار پائیں اور ہاں اگر آپ ہماری یہ ویڈیو انڈیا یا سری لینکہ سے دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ سیکن میں اپنی پیاری کنٹری کا نام بھی منشن ضرور کیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ انڈیا میں ہمارے کتنے فین ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نگبان اللہ حافظ